بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے کیا مسئلہ ہے کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ عید کی نماز گھر پہ نہیں ہوگی اور بعض کہتے ہیں کہ عید کی نماز گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تمام کی تمام باتیں کیونکہ میں کمیٹ سے دیکھ رہا ہوں میری ویڈیو چل رہی ہے میں نے ایک بیس منٹ کی ویڈیو تفصیل سے ڈالا ہے تو اس پہ ایک اشکالات آ رہے ہیں میں اسی ویڈیو میں یہ تمام کے تمام کنفیوزن جو ہیں جو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا ابھی میں کورنٹین پہ ہوں کیونکہ آیا وقت اپنے گھر تو یہاں اکیس دن کے لیے رہنا پڑتا ہے تو اسی لئے رہا ہوں پھر بھی اس کے باوجود میں صرف آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے میں یہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کو سمجھئے بہت اہم ہے جو علماء کہتے ہیں کہ عید کی نماز گھر پہ نہیں ہوگی وہ بھی بڑے بڑے مفتیان اکرام ہیں وہ بھی جو ہے اہل علم ہیں تو وہ سب سے بڑی دلیل ان کی کیا ہے وہ سمجھئے یہ کہتے ہیں کہ اذن عام یعنی عام اجازت یہ شرط ہے جس جگہ عام اجازت نہیں پائی جائے گی اس جگہ عید کی نماز نہیں ہوگی تو لہٰذا گھر پہ جو نماز عید ادا کریں گے وہاں پر عام اجازت نہیں ہے عام آدمی وہاں پر جا نہیں سکتا تو اسی لئے جو ہے عید کی نماز وہاں نہیں ہوگی تو کیا مسئلہ ہے جب سوچئے دلیل تو بہت اچھی ہے ان کی لیکن جب ہم گوھر کرتے ہیں وہی علماء جو اذن عام کی بات یہاں کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہے مسجد میں چند افراد پانچ سات آدمی جو ہیں وہ عید کی نماز ادا کر لیں جمعے کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں اپنی بات کہہ رہا ہوں ایک جگہ تو کہتے ہیں کہ گھر میں عام اجازت نہیں ہے اسی لئے عید کی نماز نہیں ہوگی پھر مسجد میں جب ابھی بھی عام اجازت نہیں ہے مسجد میں بھی عام طور پر جا نہیں سکتے جو متین افراد ہیں پانچ سات آدمی ہیں تو وہی جا سکتے ہیں وہی جو ہے وہاں پر جا کے نماز عید ادا کریں گے اور عام اجازت نہیں ہے ابھی بھی مسجد جانے کے لئے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کرونا وائرس کے وجہ سے تو پھر وہاں پر وہ کیسے عام اجازت کو کہتے ہیں کہ وہاں پر عام اجازت کیسی ہو گئی یہ بات اب تک میں سمجھ نہیں پایا کیونکہ جہاں تک دلائل ہم دیکھتے ہیں میں غور فکر کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی باتیں اہل علم ہیں اپنے اعتبار سے کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن یہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں یہ جو ہے مطلب قیاسی مسائل میں سے ہیں قیاس کیا گیا ہے اب اجتہادی مسائل جو ہیں جس میں اجتہاد کیا جاتا ہے جو اہل علم ہیں بڑے بڑے فقہاں ہیں وہ جو ہے اپنے اجتہاد سے مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کسی کا اجتہاد ہے وہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے اپنا اجتہاد ہے اور جو کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ان کا بھی اپنا اجتہاد ہے تو اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوئی جاتے ہیں لیکن دلیل جہاں تک میں نے دلیل کی بات پر بتائی ہے آپ کو یہی دلیل دیتے ہیں جو حضرات عید کی نماز گھر پر ناجائز کہتے ہیں لیکن جب گھر پر ناجائز ہے ازن عام نہیں ہے تو پھر مسجد میں بھی تو ابھی ازن عام نہیں ہے عام اجازت نہیں ہے تو پھر وہاں پر عید کی نماز کیسے آپ مطلب جائز قرار دے رہے ہیں وہاں پر بھی ناجائز ہونا چاہیے پتہ چلا کہ ایک جگہ ازن عام کا معنی کچھ لے رہے ہیں پھر اب میں آپ کو جو ہے ازن عام کا صحیح معنی کیا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں بھی انہی علماء کے اقوال کو فالو کرتا ہوں جو گھر میں عید کی نماز پڑھنے کو جائز کہتے ہیں اس سے لوگوں کو دھوکہ یہ لگ جاتا ہے سمجھتے ہیں کہ گھر میں عید کی نماز پڑھنے کو جائز کہہ رہا ہے بھائی عام حالت میں جائز نہیں کہا جا رہا ہے کہ عام حالت میں بھی آپ جو ہے عید کی نماز گھر پر پڑھیں یہ جو جائز قرار دیا جا رہا ہے جو گنجائز نکالی جا رہی ہے یہ صرف لوگ ڈاؤن ہے اسی وجہ سے ہر سال کے لئے نہیں ہے یہ اس سے دھوکہ مت کھائیے تو اسی لئے اس مسئلے کو مطلقا بیان کر کے لوگوں کو کہنا کہ گھر پہ بھی عید کی نماز کو جائز قرار دے رہا ہے یہ مفتی غلط ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ڈاؤن ہے اسی وجہ سے یہ گنجائز نکالی جا رہی ہے وہ بھی کتابوں کو سامنے رکھ کر فتاوہ شامی میں ایک عبارت موجود ہے کہ جمعے کی نماز کے شرائط جو ہیں عید کی نماز کی شرائط وہی ہیں سوائی خدبے کے تو اگر کوئی قلعہ ہے وہاں پر جو ہے قلعے کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اس خوف سے کہ دشمن کوئی وہاں نہ آ جائے تو اب اگر اس قلعے کے اندر کوئی عید کی نماز ادا کرتے ہیں یعنی جمعے کی نماز وہاں جمعے کی نماز کا بیان ہے تو جمعے کی نماز ان کی ہو جائے گی وہ عیدن عام کے خلاف نہیں ہے قلعے کو بند کر دینا دشمن کے خوف سے تو اسی طرح پتا چلا اس پر غور کرنے سے عیدن عام کا مہنہ جو عام اجازت لیتے ہیں وہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ عیدن عام یعنی نماز پڑھنے کے جو عام اجازت ہے اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہاں جو رکاوٹ بنائی جا رہی ہے یہ کسی اور خارجی رکاوٹ کی وجہ سے جیسے وہاں پر عام اجازت نہیں تھی دشمنوں کے خوف کی وجہ سے دروازہ بند کر دیا جاتا تھا قلعے کو فتاوہ شامی کی عبارت سے پتا چلتا ہے تو وہاں پر بھی عزن عام نہیں وہاں پر عام آدمی گھس نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر بھی دشمن کے خوف سے بند کر دیا گیا لوگ عام آدمی داخل نہیں ہوں گے وہ جو رکاوٹ ہے وہ خارجی رکاوٹ ہے نماز پڑھنے پر پابندی نہیں ہے اصلی رکاوٹ نہیں ہے وہ کسی اور خارجی طور پر رکاوٹ کی وجہ سے منع کیا گیا ہے اسی وجہ سے فتاوہ شامی میں وہاں پر بھی جمعہ کی نماز کو جائز قرار دیا گیا وہاں پر یہ عزن عام کے خلاف نہیں گیا اسی طرح عید کی نماز میں بھی وہی شرائط ہیں تو یہاں پر بھی جو ہم کہتے ہیں یہ جو گھر میں عید کی نماز پڑھنے کے بارے میں یا مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی خارجی رکاوٹ کے وجہ سے منع کیا جا رہا ہے اصل کے اعتبار سے نماز پڑھنے پر پابندی نہیں ہے لہٰذا عید کی نماز گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں عید کی نماز مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں لوگ ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی کیونکہ یہ لوگ ڈاؤن ہونا لوگوں کو روک دینا یہ خارجی رکاوٹ کی وجہ سے ہے اصل اعتبار سے یعنی نماز پڑھنے پر رکاوٹ نہیں ہے یہ سمجھانا آپ کو تھا بہت ضروری اب یہاں پر ایک رائے آپ کو بتانا چاہتا ہوں دینا چاہتا ہوں کہ جو داروالعلوم دیوبند کا فتوہ بھی آیا ہے آپ لوگ ویب سائٹ پہ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ عید کی نماز بھر پہ پڑھنا جائز ہے اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے انہوں نے عام طور پہ اجازت بھی دی ہے تو جو مفتیان اکرام منع کرتے ہیں وہ اپنی اپنی رائے ہے ایک ہے ادارے کا فتوہ ایک ہے ادارے کا فتوہ ایک ہے مفتیان اکرام کی جو اپنی ذاتی رائے ہے اس کو اکز کرنا اس کو بیان کرنا تو جو بڑے بڑے مفتیان اکرام جیسے مفتی تاریخ مسعود صاحب ہیں اور اسی طرح سیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے ہیں انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے اور بعض علماء کے دوسرے اقوال کے مطابق انہوں نے جائز بھی کہا ہے صرف ناجائز انہوں نے کہا نہیں ہے تو ایک گروہ ہے جو ناجائز کہتے ہیں دلائل یہی دیتے ہیں جو میں نے اس کے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے علاوہ جہاں تک یہ اپنے ذاتی رائے ہے ایک مفتی کا الگ سے فتوہ ایک ہے ادارے کا فتوہ ادارے نے جائز قرار دیا ہے اسی لئے میں آپ کو یہ رائے دینا چاہتا ہوں کسی ذاتی فتوے کو یہاں نہیں لے کر آپ ادارے کے فتوے کو لیں کیونکہ وہاں پر ایک آدمی کے فتوے کو نہیں دیکھا گیا ہے ادارے کے فتوے میں جیسے دارلوم کا فتوہ آیا ہے ایک آدمی کا فتوہ نہیں ہے وہ کئی مفتیان اکرام کے تصدیق کے بعد وہ فتوہ آیا ہے اسی لئے آپ اس کو عقز کریں اب جو اختلاف ہوا کہ سوال پھر یہ ہے کہ ہم عید کی نماز دھر پہ پڑھیں یا نہیں پڑھیں کیا کریں دیکھئے اگر آپ کو کسی عالم پہ بلکل بھروسہ ہے جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں وہ اگر منع کرتے ہیں آپ مت پڑھئے اگر وہ کہتے ہیں اجازت دیتے ہیں جیسے آپ اگر دارلوم کو مان رہے ہیں بہت بڑا ادارہ ہے مانتے بھی ہیں تو آپ اگر اس کو فالو کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ گھر پہ پڑھئے تو اس طرح کر کے اختلاف ختم ہو جائے گا اختلاف کو بڑھا کر آپس میں انتشار پیدا کرنا یہ بے اقوفی ہوگی اسی لئے میں اس کا حل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا اور جہاں تک عید کی نماز کیسے پڑھیں گے کیا کریں گے نہیں کریں گے مستقل تفصیلی ویڈیو میری ہے اور میں ابھی تفصیل کر بھی نہیں پاؤں گا کیونکہ میں ابھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے آیا ہوا تھا اپنے علاقے اپنے گھر آیا ہوا تھا اور یہاں پر کورنٹائن پہ ہوں ابھی بھی میں کورنٹائن پہ ہوں دو ہی دن ہوا ہے شاید کے تو دعاوں کی درخواست آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے آمین یارو یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں